یہ ہوئے کرازہ حقیقت میں اس میں جان بھی ہے اور حقیقت بھی ہے یہ بات میں آپ کو بتا دوں کیسکو بورٹ بنتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں ریٹائرڈ کیسکو کے لوگوں کو لیا جائے اس میں جو قابل لوگ ہیں جو اگریکلچر کو سمجھتا ہے جو بجلی کو سمجھتا ہے جو عوام کے مسائل کو حل کرنے کا جو ہے ان کو تجربہ ہو تو ان لوگوں کو لیتے ہیں بورٹ کا ممبرز بناتے ہیں اس کا مثال پچھلے گورنمنٹ میں اگر آپ دیکھ لیں تو باقی وہ جو کولیجن پارٹیز پیٹے ہوئی تھی سب کا ایک ایک دو دو ایک ایک ممبر لیا گئے تھے اور وہ اس بورٹ کو چلاتے تھے اور بجلی کے جو مسائل تھے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے یہ بورٹ جب ختم ہوا ایک تو دو سال غیر قانونی طریقے سے یہ بورٹ کا ٹائم ختم ہوا تھا اور ہم اس کو ختم ہی نہیں کر سکتے تھے وہ ممبرز دو سال ہماری گورنمنٹ میں بورٹ کو چلاتے رہے اور اپنے جو ہے وہ فیسیلیٹیز لیتے رہے جب بورٹ کا ٹائم آیا تو میں نے خود وضاعت خود یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ حضر پہ ہمیں بلوچستان صوبائی حکومت میں جو پارٹیز جو یہاں پہ مشترک گورنمنٹ ہے اس کو بیٹھ کے اس کا مسئلہ حل کرنا چاہیے ہم نے یہاں سے جا کے وفاقی وزیر سے بھی یہ بات کی میں نے خود کے بھائی یہاں پہ بلوچستان کے لوگوں کو لینا چاہیے عمر صاحب تھے اس وفاقی وزیر توانہ ہی ابھی تو میرے خیال سے ان کو اٹھایا اس سے بات کی اس نے یہ ہمارے ساتھ پرامس کیا کہ جب بورٹ بنے گا تا ہم آپ لوگوں کو اعتماد ملیں گے بورٹ لیا گیا کسی سے نہیں پوچھا یا سرداری ارمامدرین سے تو پوچھا ہی نہیں ہے میرے خیال سے یہاں پہ پی ٹی آئی کے جتنے ممبر بیٹے ہوئے ہیں اس سے نہیں پوچھا گیا ایک آگیا تکا جو اسلام آباد میں وجود رکھتے ہیں ان سے پوچھ کے ایک دو ممبر یہاں کے ڈالے گئے باقی پانچ چیز سات ممبر ہیں یہ باہر سے لے گئے اور اس میں ایسے ممبر لے گئے جو دو جگہ تنخواہ لے رہے ہیں اس میں ایسے ممبر بیٹے ہوئے جو سندھ میں بھی ممبر ہیں اور یہاں بھی ممبر ہیں جو پنجاب میں بھی ممبر ہیں یہاں بھی ممبر ہیں یہ بلوچستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور بلوچستان کے حقوق پہ اس طرح ڈاکہ ڈالتے ہیں دو جگہ ان کے کوئی تنخواہ ہوتے ہیں تین چار لاکھ یا دو لاکھ روپے تنخواہ ہوتے ہیں ہم نے لکھے دیا سیم سے بھی نہیں پوچھا گیا وزیرالہ سے بھی نہیں پوچھا گیا یہ وزیرالہ خود کہیں گے کہ مجھ سے نہیں پوچھا میں ہم دفلور کہتا ہوں کہ اس بورڈ کو تحلیل کیا جائے سردار عرمہ مزرین سے ہماری درخواست ہے کہ اپنی حکومت سے کہہ دے کہ یہ ہمارا حق ہے سردار صاحب سے پوچھے یہ بنا لے بورڈ یہ بنا لے ہم ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں سیم بیٹھ جائے یہ بیٹھ جائے ہم لوگ بیٹھ جائے ہمیں پوچھیں لیکن بنایا جائے یہاں سے اس بلو سبائی حکومت کی مشاورت سے بنایا جائے اور یہ جو ریکمینڈیشن دیں گے اس ریکمینڈیشن کو ان کو فائنل کرنا چاہے یہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کہاں کے لوگ لے گئے اور کون سے لوگ ہے اور یہ ہمارے مسئلے کے قلعہ عبداللہ کو کیا جانتے ہیں یہ پشین کو کیا جانتا ہے یہ بارکان کو کیا جانتے ہیں یہ تربت کو کیا جانتے ہیں بھائی ان لوگوں کے مسائل تو ہیں یہاں کے لوگ لوگ ہی حل کر سکتے ہیں یہاں کے لوگوں سے پوچھ کے حل کرنا چاہیے باہر کے لوگوں کے صرف تنخواہ کے لئے یا کچھ وہ جو مرات ہیں ان کو لینے کے لئے ان کے نام دیئے گئے اور وہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھ کے سردار صاحب تو بہتر جانتے ہیں سردار صاحب سے ہماری درخواست یہی ہے کہ اس میں ہمیں بیٹھ کے یا ہمارا مطالبہ اور یہ قرارداد منظور کر کے ہم مشترکہ قرارداد بنائیں گے کہ یہ بورٹ تحلیل ہونا چاہیے اور دوبارہ سارے انہوں وزیرالہ کی قیادت میں جو بورٹ بنے گی اتحادی پارٹیاں مل کے اس کو بنائے اگر یہ ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں تو شکریہ جناب سپیکر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بورٹ ابھی کچھ ساتھی ابھی جو آپ لوگ آئے ہیں ہم تو پچھلے آٹھ سال سے اس بورٹ کے رگڑے کھا رہے ہیں تیرہ سے اٹھارہ تک نواز شریف نے یہ بورٹ بنایا اور اس میں دو پارٹیوں کو نمائندگی دی ہے باقی کسی کی نمائندگی نہیں تھی وہ پھر جس طرح سے کرتے رہے میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا ہوں میں کسی کی لیک پولنگ نہیں کرنا چاہتا ہوں اب جو بنایا گیا عمر ایوب آیا تھا میں آئیم ویٹنس سی ایم صاحب نے کہا کہ جی بورٹ ریم منسٹر آیا ہوا تھا عمر ایوب اس کے ساتھ آیا ہوا تھا ایک اور بھی تھا تو انہوں نے کہا جی ابھی ابھی نام دیں ابھی ابھی نام دیں صبح کو مجھ سے نوٹفکیشن لیں اس بات کو ڈیڑھ سال ہو گیا ہے آپ انہوں نے جو بورٹ ہمارے سر پہ تھوپا ہے نا جیسے وہ یہ پوزیشن ہے جیسے جان جمالی نے فرمایا کہ وہ اس کی سیٹ کا کرنٹی چلا جاتا ہے جب وہ یہ ریٹائرڈ لوگ آر گروپ تو ہم کو اتنے تک کیا ہے نا اس نے کہ جیسے جگہ آپ دیکھیں آر گروپ گوسا ہوا ہے ریٹائرڈ گروپ وہ بابے سارے بٹھا دیتے ہیں جیسے زمارو خان نے کہا کہ دو دو تنخواہیں لے رہے ہیں وظیفے کھا رہے ہیں ان کو کیا پتا ہے کہ بلوچستان کے محرودی حالات کیا ہیں وہ میرا خیال ہے جان جمالی کی طرح جس سیٹ پہ بیٹھتے ہیں اس کا کرنٹی چلا جاتا ہے باقی تو جو کریں گے کریں گے یہ بلوچستان کے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے جنب سپیکر صاحب اس کو میربانی کر کے زیرت صاحب کی قرارداد ہے اس کو پورے ایوان کی قرارداد لے لیں یہ پورے ایوان متاثر ہے اس سے بنیادی ہماری ہماری سروائیول کا ذریعہی یہی زیرات ہے یہی بجلی ہے چار گھنٹے کرنٹ آئے گا تو ہم اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں گے اب اگر اس ٹائپ کے لوگ جو باہر سے نازل کیے گئے ہیں وہ بورڈ ہوگا تو وہ مسخیل بارکھان لورلائی پشین یوب ہرنائی تربت نصیر آباد جعفر آباد اس کو کیا پتہ ہے وہ ہمارے چاچا ہوتے تھے وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ امتحان دے رہے تھے تو آگے ایک لڑکا لکھ رہا تھا تو پیچھے والا اس کی نکل کر رہا تھا آگے والا لکھ رہا تھا کہ کسطنطنیہ ایک بہت بڑا سمندر ہے جس میں بہت بڑے جہاز آکے لنگر انداز ہوتے ہیں تو وہ پیچھے نکل کرنے والا بھی وہی لکھتا جا رہا تھا تو ان کی حالت یہ ہے کہ کسطنطنیہ علاقہ ہے سمندر ہے ان کو بلوچستان کے بارے میں وہی پوزیشن ہے تو جناب سپیکر صاحب ہم تریجری بینچز کی طرف سے سردار صاحب کی پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ ہم بھی اس کے الائز ہیں سردار صاحب سے ہم گزارش کریں گے جیسے انہوں نے فرمایا کہ وائنڈ اپ یہ کریں گے ان کے کتنے اختیارات ہیں وہاں پہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے شاید ہم گزارش کرتے ہیں کہ کوئی احتجاج ہونا چاہیے وہاں پہ یا آپ ایک کمیٹی بنائیں دونوں سائٹ سے ہم چلے جائیں اسلامباد عید کے بعد اور جا کے بات کریں اگر وہ نہیں مانتے دھر نہ دیں گے مجبوری ہے یہ ہماری زندگی کا سوال ہے بلوچستان کی زندگی ٹوٹل زراد پر ڈپینٹ کرتی ہے اور زراد میں ریڈ کی ہڈی آپ کی بجلی ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم پرزور ان کی حمایت کرتے ہیں ان کی قراردات لائی ہوئی اور اس کو مہربانی کر کے آپ ورڈنگ کرتے ہیں یا اپنے طور پر میں ٹریجری بنچز کی طرف سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو اس ایوان کی مشتقہ قراردات قرار دیا جائے اور ایک کمیٹی تشکیل دی جائے میرے وازل دوست سنا بلوچ یہ ان کی وہاں اسلامباد میں بھی رہا ہے یہاں بھی رہا ہے ان کی رگیں جانتا ہے کہ کس کونسی رگ پہ کس جگہ پہ وہ کہتے ہیں گیم آف نرز جس کو بولتے ہیں نا جی یہ جانتا ہے وہ کونسی رگ دبانی ہے تو ہم ان کی سرورائی میں ہمیں قبول ہے ایک کمیٹی آپ تشکیل دے میرے وازل کرتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں یہ آپ کا بھی سانجا مسئلہ ہے میرا بھی ہے تمام دوستوں کا ہے اس قراردات کی مشترکہ قراردات دے کے ہم برپور حمایت کرتے ہیں تینکیو ایرمان جی یقیناً سردار صاحب پورے بلوچتان کا مسئلہ ہے جی کوئی اور ملک صاحب سپیکر 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 صاحب